عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو تیس ویڈیوز ان انگلیش آن اردو لینگویج یہ ویڈیو انگلیش میں بھی اور اردو لینگویج میں بھی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیس شیطان یعنی وہ جس نے پہلے بار کفر کیا اللہ تعالیٰ کی انا فرمانی کی وہ کہاں پر آیا میں آپ کو خران اور حدیث سے اور ایکچول فیکٹ سے اس کی گواہی دوں گا میں حراملہ اللہ کی آپ نے پاہستان اموجات ابلیز where it landed actually آدم علیہ السلام landed on the southern india and Bibi Hava landed in Jeddah present Saudi Arab and the lands got disturbed after the Nuh علیہ السلام flood and so many things have been changed so but where did the shaitan landed the shaitan landed in india Quran says do you see a group of people who worship the idols who are kafirs who worship the shaitan so they got a part of the holy book so that is india in india all snakes are worshiped by the idolaters so bible says that snake is a symbol of shaitan and actually shaitan whispered through snake so in hadith mohammad mustafa sallallahu a'ala a'ala said that the two hounds of shaitan will rise from the east that is india again and now the last worst of all the jajah the masih jajah it arose from india panjab so india is the place where shaitan is being worshipped shaitan shaitan where land shaitan adam to land southern india may dhkan india may it is the shaitan shaitan india shaitan 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 میں آتا ہے شیطان سمپل ہے اسنیک سمپل ہے شیطان کا شیطان نے سہارا لیا اسنیک سے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے لہٰذا شیطان کی پوجہ ورل میں کہاں ہوتی ہے سب سے زیادہ انڈیا میں لہٰذا شیطان کہاں لینڈ کیا تھا مولو ہے انڈیا میں اور وہ بھی یو پی کے علاقے میں خاص اور یہ ایک گسہ کے دشمن ہے اور اس کو تو میں گلے میں ڈال لیا مطلب شیطانوں کو میں پوری تریخے سے ان پر غالب آجاؤں گا اللہ کے حکم سے کیونکہ میں عیسیٰ مسیح مہدیل السلام ہوں لاش خلیفہ اوکاللہ did you understand اللہ ہو اکبر خوران کہتا ہے سب سے زیادہ مشرق انڈیا میں ہیں اور سب سے زیادہ جہاں پر اس کے پوجہ ہی ہوں گے اس کا پوجہ کروانے والا بھی وہی پر ہوگا یعنی انڈیا اور میں آیا ہوں یہی پر سب کو پاک کرنے کے لئے انڈیا